بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیسنز ہیں ان کے بارے میں اس کی جو پرسنیلٹی ہے اور اس کا جو کنسٹیوشن ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے اور سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پرسنیلٹی ہے اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کرنا اور ہر انسان کی ایک مخصوص پرسنیلٹی ہوتی ہے اور پھر جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی پرسنیلٹی بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جو گھر کا محول ہے اس کا اثر ہے اور پھر باقی جس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اس کی براؤٹ اپ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے کسی بھی انسان کی جو ہے وہ پرسنیلٹی بناتی ہیں اور پھر کنسٹیوشن جو ہے آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی مخصوص چیز جو ہے وہ پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ناپسندیدہ ہوتی ہے اور ایک چیز کسی انسان کے لیے جو ہے وہ اس کو بہت ہی جو ہے وہ لائک کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کسی چیز سے جو ہے وہ بلکل نہیں بنتی تو آج ہم جو ہے وہ اس کتاب کے میں نے ایک آپ کو ریفرنس بھی جانا تھا تو آپ اس کتاب کو پڑھیں بہت زبردست جو ہے وہ کتاب ہے لیکن اس سے ہم نے جو چیزیں لیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ اس کو پرچیز کریں آپ اس کو پڑھیں آپ اس کو سمجھیں اور اپنی جو کلینکل جو پرکٹس ہے آپ اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ ہے الومینہ کا الومینہ ایسی میڈیسن ہے کہ اس کا جو پیشنٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ منٹلی انسٹیبیلٹی پائے جاتی ہے وہ یعنی کسی بات پر اس کی جو ملہا وہ سٹیبل نہیں ہوتا کسی بات پر یعنی وہ کبھی ایک فیصلہ کرے گا کبھی دوسر فیصلہ کرے گا اور وہ اسی جو ہے وہ گو مگو میں رہتا ہے اور اگر آپ کی کلینکل میں کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی کوئی بھی بیماری جو ہے وہ آپ اس کو بہت بہت طریقے سے جو ہے وہ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ ایڈرس بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ جو میڈیسن ہے اور این اکارڈیم میں جو ہے کہ گوڈ ورسز ایول مطلب بات چل رہے ہوتی ہے چونکہ کبھی وہ ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کبھی تھوڑی در بعد دوسرے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کبھی اس کو لگتا ہے یار میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھی جو ہے وہ کوئی انسان ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو اس سے بہت اچھے فیصلے کرا رہی ہے اور کبھی اس کو لگتا ہے جی کہ وہ شیطان کی شکنجے میں تو جو یہ دول پرسنلٹی جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ میڈیسن ہے اور وہ کبھی بھی ایک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے وہ بار بار اپنے فیصلے جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں پھر تھرڈ جو ہے وہ ہے ارجینٹرم نائٹرگم تو اس میں یہ ہے کہ امپلسیو ایرائٹک منٹیلٹی جو ہے یہ جو ہے وہ اس کی جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ ہے پھر آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اگر ہم نمبر فور پر جو اس کا ذکر کریں وہ ارسینک آلوم ہے تو اس میں جو ہے وہ فیزیکل جو ہے وہ انسکیورٹی پیشنٹ جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ ہر وقت جو ہے وہ بیچینی کا جو ہے وہ شکار رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے اور نہیں ہے ملہا گھروں کے اندر ہونے کے باوجود سکوٹی گھار رکھنے کے باوجود یعنی اپنے آپ کو ہر طرف سے اس کے اور کرنے کے باوجود بھی اس کے مائنڈ کے اندر یہ بات ہے جو اس کو کسی پل جو ہے وہ چین جو ہے وہ نہیں لینے دیتی اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں اورومیٹیلیکم کا اورومیٹیلیکم کے جو پیشنٹ ہے ملہا لوتھنگ آف لائف یعنی وہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ناکام سمجھتا ہے اور زنگی میں ناومید ہوتا ہے اور اس کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ زنگی میں کچھ کر نہیں سکا اور میوسی اور اس طرح کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے اور وہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو مطلب ہے کہ تسلی نہیں ہوتی اور اس کے اندر یہ بات اپنے آپ کو ناکامی ناومیدی اور وہ ڈپریشن کی طرف زہرب ہوتا ہے تو یہ اگر کسی انسان کے اندر پرسنیلٹی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے تو پھر ہم اورومیٹیلیکم کی بارے میں ہم سوچتے ہیں اس کے بعد میڈیسن جو ہے وہ بریٹر کارب کی بات ہو رہی ہے تو بریٹر کارب جو بیسیکلی اس کی جو مین ایسنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ایمیچورٹی اب یہ ایمیچورٹی منٹل لیول پہ بھی ہے یہ جو برین ہے اس کے لیول پہ بھی ہے اور یہ فیزیکل لیول پہ بھی ہے یعنی ایمیچورٹی چاہے کسی آرگن کے اندر جو ہے ایمیچورٹی ہے کوئی بندہ جو ہے وہ بچے جیسی باتیں کرتے ہیں یعنی وہ مچور نہیں ہے اس کی دوائی بھی بریٹر کارب ہے اور اگر اس طرح اگر کوئی فیمیل ہے اور اس کے جو جنیٹیلینز ہیں ان کی اگر ڈیولپمنٹ یا گروت نہیں ہوئی تو پھر بھی جو ہے وہ یہ بات پائی جاتی ہے ابھی ایک ریسرچ کی مطابق کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ بریٹر کاربنیکا کی جو کمی ہوتی ہے تو وہ سٹوپڈیٹری کا شکار رہتے ہیں یعنی یہ جو مطلب ہے کہ منرل ہے یہ اگر ان کے اندر کم ہو جائے تو لوگ بے بھوکفانہ قسم کی عرکتیں کرتے ہیں اور ان کی بھاڑی کے اندر ایمیچورٹی پیدا ہوتی ہے یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے ہمی پہ تھی بہت پہلے جو ہے اس بات کو جانتی ہے اس کے بعد اگر ہم بیلے ڈونہ کی بات کریں تو جو منک کنڈیشن ہے منیا ہے اور اس طرح کی جو لوگ ہیں بار بار کسی چیز کا دورہ پڑ جانا تو یہ جو سیمٹمز ہیں وہ بیلے ڈونہ کے اندر آتی ہیں اور اس کا جو ہے وہ کانسٹوشن ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کلکیریہ کاربونیکا کی تو انرشیا انرشیا آپ نے پڑا ہوگا کہ ساکن چیز ساکن اور متارک چیز متارک رہنا چاہتی ہے آپ کلکیریہ کارب کا بندہ پڑے ہی رہتا ہے کہ بس وہ کوئی کام نہ کرے بس ہر وقت جو ہے وہ آرامی کرے تو پھر آگے چال کے جو ہے اگر اس کی باڈی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو مملات آتی ہیں لیکن اس کی جو منٹل جو لیول ہے اس کے اندر جو انرشیا ہے اس کے جو ہے وہ تنڈینسی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کاسٹیکم کی تو جو آئیڈیلسٹک قسم کی جو پرسنلیٹیز ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو دعا ہے وہ ہے کاسٹیکم اور نمبر ٹین بھی جو ہے وہ چائنہ ہے اور چائنہ کے اندر جو ہے وہ سنسٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی ان کو بہت شدد کا جو ہے وہ پین تھا مجھے لگا ان کی دعا کہ میں کیمومیلہ ہوگی لیکن میں نے کیمومیلہ دی کچھ فرق نہیں پڑا تو میں نے چائنہ دی اور وہ بدن ٹو اور ٹری منٹس جو ہے ان کی جتنے مسائل تھے وہ مطلب پین وغیرہ اور جو باقی معاملات تھے وہ ٹھیک ہو گئے تو سنسٹیوٹی کی ایشوز ہیں چاہے وہ پین کے اندر ہیں چاہے وہ منٹل لیول پہ ہیں تو چائنہ جو ہے آپ اس کو ضرور چائنہ فیشنیلس جو ہے وہ یاد رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ گریفائٹس ہے جو گریفائٹس ہے امیپیتھر کی میڈیسن ہے اس کی جو لوگ ہیں وہ بیچین طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک بیچین ہی ہوتی ہے تو یہ ٹینڈنسی اگر منٹل لیول پہ پائی جاتی ہے اور ان کی پرسنیلٹی کا جو ہے وہ خاصہ ہے تو ہم اس کو گریفائٹس جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے ہائیو سائیمس جو ہے وہ ایرویٹک جو سائکوسز ہے اس کی جو ہے وہ دوا ہے اور اس کے بعد اب ظاہر ہے ایرویٹک سائکوسز میں کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوگا کہ اپنے جسم کو نھنگا کر دینا اور ہر بات جو ہے اس کو کرنا اب یہ ان کے منٹل لیول پہ بھی یہ بات ہے ان کے فیزیکل لیول پہ بھی بات ہے اور وہ کسی کا جو ہے پردہ بھی نہیں رکھ سکتے تو یہ ہائیو سائیمس جو ہے آپ اس کو کنسیڈر کریں اس کے بعد جو ہے اگنیشی ہے ایموشنل رولر کسٹر یعنی کہ ایسے لوگ جو ڈیپریشن کے شکار ہوتے ہیں اور ایموشنلی جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایموشنلی اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر آپ ان کو اگنیشی ہے جو ہے اس کو اندر کنسیڈر کریں گے اچھا جو کالی کاربونی کربونی کم یا کالی کارب جو سے ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک روکھا پن اور ایک سختی میلے وہ ریجڈ قسم کے جو ہے پرسنلیٹی کی جو محالک لوگ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ لیکسز لیکسز جو ہے اس کے اندر سیکچول جو ہے وہ ٹینشن پائی جاتی ہے یعنی سیکچول ایکٹیوٹیز کی ہیں اس کے بعد ریلیکس پھر ٹینشن پھر یعنی بڈی کی جتنی خراجات ہیں اس کے بعد مطلب ان کے خارج ہونے کے بعد جو ہے وہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور ایک بات جانت ہے کہ یہ جیلیسی کی بہت بڑی میڈیسن ہے جہاں پہ جیلیسی ہوگی وہاں پہ سیکس مطلب ہے کہ جو پاگلپن کی عادت اس کے بعد لائیکوپورڈیم ہے تو یہ ایمپوٹنسی کی بہت بڑی میڈیسن ہے اور اس طرح کے پرسنلیٹیز آتی ہیں اب یہ ذہنی طور پہ بھی ایمپوٹنسی ہے یہ فیزیکل بھی ایمپوٹنسی ہے یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے لیکن بیسکلی بڑی چلاکی اور مکاری کے جو ہے اس طرح کی جو پرسنلیٹی ہے وہ کرتی ہے پھر میڈرائنم جو ہے وہ پیشنیٹ جو ہے وہ ایڈوینچر ہوتے ہیں اور مطلب ہے کہ اپنا جو پیشن ہے اور مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے جام بھی دینے سے جو ہے وہ گرہز نہیں کرتے پھر ایک میڈیسن ہے مرکیورس اب جو مرکیورس ہے یہ مرکسال ہے تو یہ میڈیم ہے یعنی کہ اس کی علامات جو ہیں وہ سردی سے بھی زیادہ گرمی سے بھی زیادہ اور ہر کام جو ہے وہ درمیانہ درمیانہ پھر اگر ہم بات کریں نیٹرم کارب کی اب نیٹرم اور کارب یہ دو سہر ہے اس میں ایلیمٹ ہے تو نیٹرم لیکن ملعہ آجز قسم کا جو ہے وہ نیٹرم ہو پھر نیٹرم جو ہے وہ میور ہے اب جو مطلب ہے کہ سپریشن آف ایموشنل پین یعنی کہ اگر کوئی ایموشنل پین ہے اور اس کو اس نے دبا دی اور اندر ہی اندر جو ہے وہ گھٹ رہا ہے تو پھر وہ نیٹرم میورٹیکم ہے اب پھر نیٹرم سلف آپ دیکھیں یہاں پہ نیٹرم بھی آ گیا اور سلفوریکم بھی آ گئی تو اس میں فیر رہی نیٹرم یعنی ایسا نیٹرم جو ہر طرح جو ہے وہ آگ لگا دے اچھا اس کے بعد جو ہے ناکس اومیکہ ہے اب ناکس اومیکہ کے پرسنالٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی آفیسز لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی دوا ہے اور اس میں ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو حالات سے مقابلہ کرتے ہیں اور فتحیاب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی بارڈی کے اندر کمپلیکیشنز آتی ہیں لیکن وہ منٹری طور پر کنکرر ہوتے ہیں یعنی حالات سے مقابلہ کی اور اس پر قابل پا لیا اس کے بعد فسفورک ایسڈ ہے اور یہ ایموشنل نامنس ہے ایک بارڈی کے اندر نامنس ہوتی ہے سنپن کا احساس ہوتے ہیں کچھ لوگ ایموشنلی نامنس کا شکار ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے جو جذبات ہیں ان کے جو ہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ بالکل دیمے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ فسفورک ایسڈ ہے اس کے بعد فسفورس ہے تو وہ لیک آف باؤنڈریز ہے یعنی کہ وہ باؤنڈریز سے باہر ہے یعنی کہ اپنی حدود اس کی کوئی نہیں ہے یعنی کہ فسفورس ویسے بھی اگر آپ اس کو کلیہ وعہ میں چھوڑیں تو آگ لگ جاتی ہے پھر پلٹینہ ہے تو پلٹینہ جو ہے وہ ہسٹیریا پرائیڈ این نمفرمنیا تو وہ لوگ جن کی سیکس ڈرائیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو غرور اور تقبر اور ہسٹیریا جن کا مزاج ہو تو پلٹینہ تو پلٹینہ جو ہے وہ فی میل کے ساتھ جتنی بھی جڑے ہوئی مطلب ہے کہ جو نسوانیت ہے وہ اس کی دباہ ہے لیکن ظہر ہے اگر فی میل کے اندر نسوانیت نہیں ہوگی تو وہ پھر فی میل تو نہ ہوئی ظہر ہے اس کے ساتھ اس کا رونا دونا اس کا مزاج اس کی نزاکت اس کا جو غم اپنے آپ کو نمائن کرنا یہ ساری جو پرسنیلٹیز ہیں وہ اس طرح کی مطلب ہے کہ جو فی میل ہیں اس کی مزاج کے اندر وہ شامل ہیں سی پی اے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ وومن ہیں یعنی ایسی فی میل جس کا نہ تو اپنے شوہر سے جو ہے وہ محبود کا کوئی رشتہ ہے نہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بالکل آزاد ہے اس کا ان جنجالوں سے کوئی باستہ نہیں ہے اور یہاں پہ ایک خاص بات ہے کہ جی اس وقت ہوتا ہے جب ہماری جو خواتین ہیں ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ہرمونز کے جو لیول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے پھر اس طرح کے معمولات ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ٹریٹ کریں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو سلیشیا میڈیسن ہے اس میں ڈیلیکیٹ ڈیٹرمائن جو اس کی پرسنیلٹی ہوتی ہے پھر سٹیفیسک ایریا جو ہے وہ سپریسٹ اینگر یعنی غصہ ہے اور اس کو دبایا ہوا اور اس کے بعد جو اس کی پرسنیلٹی آتی ہے جو کانسٹیوشن بنتا ہے وہ اس ٹیفیسک ایریا سٹیفیسک ایریا سٹیفیسک ایریا سٹیفیسک ایریا جو ہے وہ لائٹ اینڈ ڈارک تو یہ جو پرسنیلٹی ہے وہ سٹیفیسک ایریا سلفر سلفر جو ہے وہ انسپائیڈ ایگو کا جو لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو سفلینیم ہے سفلینیم کا جو مزاج ہے وہ یہ ہر وقت بیماری کا خوف ہے مجھے یہ نہ ہو جائے مجھے وہ نہ ہو جائے تو یہ سفلیٹک کنڈیشن اور سفلینیم کے اندر یہ پائی جاتی ہے اور جو تھوڑا کا پیشنٹ ہے وہ سیکشوال جو ہے اس کو گلٹ ہوتا ہے ہر وقت کی بس یہ سترے کے ماملات ہیں اور ٹیبرکلینیم جو ہے وہ ریسلسنس ہے سیلانی طبیر کا مالک ہے سفر زیادہ کرے گا اور رڑک بیچائیں ہو گئے یہ رہے بھی کچھ نیا کروں کچھ نیا کروں اور آخر میں جو ہے وہ تھرٹی فائف جو ہے اس پہ وریٹرم الپم ہے تو اس میں یہ ہے کہ ڈومیٹیزم انہوں نے بات کی اور یہ بات آتی ہے کچھ ہر درم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات نہیں کرتے اور اپنی بات جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تاثب والے لوگ آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ کمیت پہ تاثب کرتے ہیں کچھ ہر اپنے لکے پہ تاثب کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر جان دنے کی عد تک اگراج آتے ہیں کپوریٹرم الپم تو یہ تھرٹی فائف میڈیسن تھی جو اس کتاب سے ہم نے لی ہم نے کہا ایک ایک جو بات ہے وہ آپ سے شیئر کریں وہی دیا کہ آپ کی کچھ نیا کچھ جو ہے آپ تک کوئی میسیج جو ہے وہ ضرور ڈیلیوری ہوگا آپ اس کتاب کو ضرور پڑیں اور امی بیتھی کا جو ایک جو مینٹل لیول ہے اور جو پسنیلٹی کا جو لیول ہے جو کنسٹیوشن کا لیول ہے اس پہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور جب پیشنٹ آتے ہیں آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں جب یہ سارا کچھ ہوگا تو ڈیفینٹلی جو ہے وہ ہم پیشنٹ ان کی بہترتیگی سے وہ خدمت کر سکیں گے اور پیشنٹ کے لیے بھی یہ خاص بات ہے جب امپیتھیک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بیس سے بیس کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک آپ دیکھتے رہے گے ڈاکٹر امدیاز آفیشل